سینٹ پر حکمرانی کی جنگ سنجرانی اور گلانی میں آج کانٹے کا مقابلہ ہوگا دیٹری چیئرمند کے لیے غفور حیدری اور مرزا آفری بھی مقابل پی ڈی ایم کے پچاس اور حکومت اتحاد میں چوالی سرکان شامل چار آزاد سینٹریس کے ووٹ اہم ترین ہو گئے جماعت اسلامی نے الیکشن سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ازامباب کا پنجاب ہاؤس چھانگا مانگا ٹو بن گیا حکومت نے اپنے سینٹریس کو پنجاب ہاؤس میں بن کر دیا ہاں سینٹریس کو کڑی نگرانی میں سینٹ ہال نہ آجائے گا چیئرمند سینٹر الیکشن سے پہلے شاہد خاکان عباسی نے ریا پنجوڑا باکس کھول دیا الیکشن نئی داروں پر مداخلت کے سنگین الزمات بولے وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈال جا رہا ہے سینٹر حافظ عبدالکریم نے بتایا چھے ساتھ اور نو مارچ کو کالز آئی حکومتی امیدوار سے تعاون کا کہا گیا جتنا چاہے دباؤ ڈال لیں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے رابطے ہمارے سینٹریس سے بھی وہ رہے ہیں وزیراعظم نے بھی دعویٰ کر دیا عمران خان کا سینٹریس کے اعزاز میں زہرانہ اتحادیوں کو اعتماد میں لیا بولے اتحادیوں کے تحفظات جانتا ہوں مایوس نہیں کروں گا آج کا مارکہ ہم ہی جیتے گے دوسری جانب یوسیف رزاگیلانی نے بھی اپنی جیت پا دعویٰ کر دیا تین سال پہلے سادق سنجرانی ملنے آئے تھے چرمن سینٹ منتخب ہونے کے لیے مدد مانگی تھی کہا تھا منتخب ہو کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے سادق سنجرانی قرآن پر حرف اتھانے کو تیار تھے بلاو البھٹو کا انکشاف مولے سنجرانی سے کہا تھا آپ کی بات پر اعتبار ہے سنجرانی نے وعدے کی پاسکاری نہیں نون لیک نے مرزا آفریدی پر بڑا اعتراض اٹھا دیا رانہ سناؤلہ کہتے ہیں مرزا آفریدی نون لیک کی پارلمانی پارٹی کا حصہ ہے پی ٹی آئی نے کیسے امید واد نامزد کر دیا مرزا آفریدی کے خلاف ریفرنس طائل کر سکتے ہیں اسمان بزداری وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے پی ٹی آئی کور کمیٹی نے فیصلہ سنا دیا وہاں نے خصوصی فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ارکان نے اسمان بزدار پر اظہار اعتماد کیا ہے ملک میں ایک بار پھر ٹک ٹاک بند کرتی گئے پی شاور ہائی کورٹ نے چینی ایپ پر پابندی کا حکم دیا تھا ترجمان ٹک ٹاک کا کہنا ہے مواد کے جائزی کے لئے ٹکنالوجیز استعمال کرتے ہیں فال انداز میں غیر مناسب مواد ہٹا دیا جاتا ہے سندھ حکومت کے کسان دوست فیصلے کا نوٹفکیشن جاری گندم کی سرکاری قیمت چودہ سو سے بڑھا کر دو ہزار روپے من کر دی گئی تفاقی حکومت نے امدادی قیمت سوالہ سو روپے مقرر کر رکھی ہے کسانوں کا مطالبہ ہے قیمت دو ہزار روپے من کی جائے